اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں منمہ غیر اور میں ہوں وقا سنجم شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں وقا سنجم شامل کریں گے نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں پشاور میں دھرائی یونیورسٹی کے ڈائریک ٹرینٹ پر دیشت گردوں کا حملہ حملے کے نتیجے میں گیارہ افراد شہید جبکہ تیس سے ذائر زفنی ہو گئے بولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جانت سے یونیورسٹی روڈ کو ٹریکٹک کیلئے بند کر کے سرچ آپریشن شروع کیا گیا امدازی ٹیمز نے زخموں کو دیبی امداز کے لیے حیبر ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں پشاور حملے کی ذمہ داری کال ادم تحریح کے تالوان کی جانب سے قبول کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پشاور یونیورسٹی پر حملہ افغانستان سے کیا گیا ڈی جدگرد حملے کے وقت افغانستان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ راپتے میں تھے چیئرمن پاکستان تحریح کے انصاف امران خان کی جانب سے پشاور میں زرائی یونیورسٹی پر تحشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مزمن کہتے ہیں مبارک دن کے آغاز میں خون کیولی کھیلنے والے انسانیت اور اسلام دونوں کی دشمن ہیں محمد اللہ علمین کی ولادت کے باس آدھر دن سبخاقیت کا منصوبہ بنانے والے پاکستان کے حقیقی دشمن ہیں سیور پاکستان خان پولیس کے آئی جی سلاؤدین محسوس کی جانب سے دیشت گردوں کے حملے کے حوالے تھے میڈیا کو گریفنگ کہتے ہیں سیکیورجی فورس نے بھروقت کاروائی کرتے ہوئے دیشت گرد حملے میں بڑے جانی نقصان کو بچا لیا اگر بجاور حملہ کانیاب ہو جاتا تو سیکڑوں ہلاکتیں ہو سکتی نہیں سابق وزیر آزم نواز شریف کی جانب سے بھی پیشاور میں دیشت گردوں کے حملے کی شدید الفاغی مظمت کہتے ہیں بے گناہ کا خون بہانے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دیشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں خون کے آخر کترے تک ان سے لڑیں گے جرت و بہاگی پر فوج اور سیکیورٹی پورچس کو خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں ملک بر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے اور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے شہر شہر گلی گلی جلدے جلوٹوں اور محافلے ناز اور جرود و سلام کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے ہر طرح رونگ اور کچھوں کا سا سما ہے گرد، دپادر، مساجد، تفنیحی مقامات، گلیاں، بزار اور شہرہ ہیں سب پر بھی کم کموں اور جلدوں سے سجھے ہیں سمانہ دور ہے آسما سے چاند اپرا آسما سے چاند بار اربیل اول کے موقع پر جلسے جلوٹوں اور درودوں سلام کی محافل کی حفاظت کے لیے وفاقی اور سوپائی ستے پر سخ سیکیورتی کے انتظام آن برکسی جلوٹوں کے روٹ پر پولیس اور کارو نافذ کرنے والے داروں کی اضافی نفری تائنہ کراکشی اور ہیدراباد سمیت ملک کے دیگر اصاف شہروں اور زلاؤں میں موبائل فون سروسز برن کر دی گئی سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن پر ملک بھر میں جشن کا سما پاک فوج کی جانب سے محسن کائنات کے حضور سوکو کی سلامی پیش کر کے تاریخ ساز عظیم دن کا آغاز کیا گیا اسلام آباد میں اکتیس جبکہ لاہور کشاور اور کراچی میں اکتیس اکتیس سوکو کی سلامی دی گئی پار اربیل اول کے مبارک موقع پر صدر اور وزیراعظم کی جانب سے قوم کے لیے پیغام صدر ممنون حسین کہتے ہیں آج ہمارے لئے تذکیر و تجدید کا مختل دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے معاشر جنت کا نمونہ بن جائے گا وزیراعظم شایف خاکان اپاسی کہتے ہیں آج کا دن تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات اور انسانیت کا عظیم ترین مل ہے پاکستانی صفیر احضا صدری کی امریکی سینیٹر جیک مرکلے سے ملاقات احضا صدری کہتے ہیں پاکستان نے دہشتگردی کے اطلاف عظیم کامیابیاں حاصل کی ہیں پاکستانی فورسز میں دہشتگردوں کو ملک سے مات بھگایا غیر ملکی کامیابیاں پاکستان میں سرمایہ داری کرنے کیلئے دلچسپی دکھا رہی ہیں پاکستان کی جانب سے دھائی ارب ڈالر کے بانڈز کی پیشکش کی گئی جبکہ سرمایہ کاروں کی جانب سے پاکستان کو آج ارب ڈالر کی پیشکش محصول ہوئی 20 پیسر سرمایہ کاروں کا تعلق شمالی امریکہ جبکہ 44 پیسر سرمایہ کاروں کا تعلق یورپ سے ہے مقبودہ کشمیر میں کابش بھارتی فورسز میں نیہتے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی نومبر کے 30 دنوں میں 28 ماسوم کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا کابش پوائن نیہتے کشمیریوں پر گولیا برسا رہی ہے جبکہ بیلٹ گن کے استعمال سے دینکرو کشمیری اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں گزرستہ روز بھی زلہ بڑھگام کے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران پانچ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا تھا پیز آباد دھڑنے کے پیچھے انٹرنیشنل سارجسٹی کیپٹن سبتر رات کو تمام مدرسوں میں جاتے ہوئے یقین دلاتے کے وہ مدرسوں کے ساتھ ہیں حسن اقبال نے معاملات ٹھیک کرنے کے بجائے بگار دیئے سارا ملبہ زائد آمد پر ڈاؤ دیا گیا سرگرہ آبی مسلمین شیخ رچید کی میڈیا سے گفتگو پچھلے دھڑنوں اور موضودہ دھڑنے میں صرف داڑی کا پتھا لاتھیاں اور گالیاں دونوں دھڑنوں میں تھی الیکشن ریفارمز بل کی کمیٹی میں تمام جماعتیں شامل تھی لیکن کسی میں افلاقی جرورت نہیں تھی کہ وہ سامنے آتی پریسلا باز میں وزیر مملکت ڈلال چودری کی درائی بلاف سے گفتگو مہنگائی کے بوچ سرے دبے عوام پر حکومت نے ایک بار تھے پیٹرول بم گرا دیا حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے اٹھالیس پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے چھتیس پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کے بعد نئی قیمت اٹھالیس پیسے پیٹر ہو گئی سعودی عرب نے یمن سے دعوہ گیا بیلیسٹیک میزائل مار گرایا یمن کی جانت سے میزائل حملہ جنوب مغرب صوبے اسیر میں کیا گیا سعودی فورسز کی جوابی کاروائی میں دوسری باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا یمن سے سعودی عرب پر ایک ماہ کے دوران یہ دوسرا بیلیسٹیک میزائل حملہ تھا امریکی صدر دونر ٹرمپ اور امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے درمیان ایک خلافات شدت اختیار کر گیا جاریانہ مزاج ٹرمپ نے ریکس ٹیلرسن کو وزارت خارجہ سے پترک کرنے کا اپنی پیسہ کر لیا ٹیلرسن کی جگہ سی آئی اے کے ڈیریکٹر مائیک پوم کیوں وزیر خارجہ بنانے کا فیسہ کیا گیا ہے اور بلاخر صابق عمری کی صدر بارک اوبامہ نے تاریخ کے سب سے بڑے راستے پردہ اٹھا دیا پاکستانیوں کو بے انہ سرار دے دیا کہتے ہیں پاکستان اسامہ بن لادن کی ایفٹر بات موجود کی سے لاعلم تھا اوبامہ کی جانب سے یہ اعترام بھارت میں لیڈرشپ سمیٹ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا گیا مزید تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی